اکستان کو نواز دو اپنی ذات سے بالاتر جو وہ ہی لیاتر جو وہ ہی لیڈر اپنا ہے سہت تعلیم ملے گی سب کو یہ ہی اس کا سپنا ہے کام کرے گا ایسے ساری قوم کو جس پر ناز ہو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو نفرت جو پہ اللہ 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 سہت تعلیم ملک بچالو اللہ کے فضل سے اللہ کے گرم سے مشکل سے نکالو نماز شریف مشکل سے نکالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف جب قوم پا وقت کڑایا دل میں اکنام ترا آیا دل میں اکنام ترا آیا بس مخلص ایک تجھے پایا ملک بچالو نماز شریف یہ ملک بچالو نماز شریف اللہ کے فضل سے دیکھو دیکھو کون آیا نماز شریف گجرالد شروع اور چارجو اور کائے دھاگے دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا شریف شریف مہدائی کو کم کرنا ہے مزدور کے گھر کو بھرنا ہے میر بھاری جی شریف دیکھو دیکھو کون آیا شریف دیکھو دیکھو کون آیا شریف شریف بھرنا حزار واری فیر آیا وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گجنوالا کے میرے غیور بھائیوں بزرگوں نوجوانوں ماں بینوں بیٹیوں آج الحمدللہ ساڑھے چھ سال بعد محمد نواز شریف کی آمد آپ کے شہر میں ہوئی ہے اور گجنوالا برپور آباز سے اپنے قائد کو جی آیا نو کہتا ہے قائد بہترم گجنوالا آپ سے محبت کرتا ہے دوزار بیس میں بھی وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم وزیر آزم اسی گجنوالا میں کی تھی اور گجنوالا شیر کا ہے شیر کا تھا اور انشاءاللہ شیر کا رہے گا کیونکہ گجنوالا کی ترقی کی ہر ایٹ پر شیر کا نشان ہے لیکن آج گجنوالا زخمائیہ ہوا ہے کیونکہ فتنہ وساد کے دور میں یہاں ایک ایٹ بھی نہیں لگی اور میاں محمد بخش نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا ہے کہ نیچہ دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمائیہ تو فتنہ وساد ہمیں زخمہ کے گیا ہے اب تمام توقعات اور تمام دعائیں قائد محترم آپ کے لیے ہیں کہ ان زخموں پر برم رکھیں مہنگائی دور کریں گیس بجلی کے بل کم کریں پاکستان کی کمزوری کو مضبوطی میں بدلیں جس طرح آپ نے انیسوٹھانوے میں ایٹ بھی دھواکہ کر کے کیا تھا نوجوانوں کو روزگار دیں گجناوالا آگے جانا چاہتا ہے گجناوالا یونیورسٹری کا مطالبہ کرتا ہے گجناوالا نئے ہسپتالوں کا مطالبہ کرتا ہے گجناوالا نئے انفرسٹرپچر کا مطالبہ کرتا ہے قائد محترم اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو ملیہ میٹ کر دیا ہے اور آپ کو اس مملکت خدادات کی خوشی اور مضبوطی کے لیے قائم رکھا ہے اس الیکشن مہم میں ہماری رہنمائی سورہ حشر کی یہ آیت کرتی ہے کہ آگ والے لوگ اور جہنمی لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہمارے پہلوان شاہد بابر پہلوان رستم پاکوہند ریاض پہلوان ستارہ پاکستان عمر پہلوان رستم پاکوہند اور جانی پہلوان رستم پاکستان انہوں نے میاں نواز شریف کو گرز بھی دیا ہے پگ بھی پہنائی ہے اور صدر جماعت جناب شہباز شریف کو بھی ایک پگ پہنائی ہے یہ گجرہ والا کی ریت ہے گجرہ والا شیر کا تھا شیر کا ہے اور شیر کر رہے گا شیر میرے دوستان بھائیو بزرگو اب یہ میرا عزاز ہے کہ مطاوت خطاب دو مسلم لیگنون کے صدر سابق وزیر آزم پاکستان سابق خادمِ اعلیٰ پنجاب پنجاب کو اٹک سے لے کر راجن پر تک تعمیر کرنے والے پاکستان کی ریاست کو بچانے والے میرے ساتھ پور زور استقبال کرے محمد بھائی ایکسائیٹ دو جو بھائی اوپ آئی ایکسائیٹ دو جاؤ او تسری ایکسائیٹ دو جاؤ او میان پہنوان جی پچھو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب قائد مسلم لیگنون مریم نواز شریف صاحبہ انجینئر خرم دستگیر صاحب اور گجرہ والا زلہ اور ڈیویجن کے میرے مسلم لیگنون کے امید باران نیشنل اسیمبلی اور سبائی اسیمبلی گجرہ والا کے عظیم بزرگوں پہلوانوں نوجوانوں نوجوانوں بزرگوں اور میری بہنوں السلام علیکم آج گجرہ والا میں ایک دبا پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور آپ کو ابھی قائد میاں محمد نواز شریف آپ سے خطاب کریں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں چند باتیں آپ کے اوہ بھائی پاہی ایک پاسے ہو جو یار اوہ سارے نوجوان پاوے تو کواب کھا کے آئے ہیں دیکھیں 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 خالی کواب نہیں چڑے بھی کھا کے چڑے بھی کھا کے آئے ہیں تو میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں ذرا میری باتیں غور سے سن لیں کہ ایک حکومت نے وزیر آباد میں ایک ہسپتال کی تعمیر شروع کی اس کو بنایا جب نواز شریف کا دور آیا تو ہم نے نہ صرف اس ہسپتال کو مکمل کروایا بلکہ وہاں پر دل کے امراض کا وہاں پر ایک شاندار سینٹر بنوایا لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نواز شریف کی یہ وہ عظیم روایات ہیں کہ اس قوم کا پیسہ اس قوم کی ایک ایک دمڑی اگر غریب عوام کی محنت کی کمائی سے اگر عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی بھی حکومت لگاتی ہے تو پھر اس اچھے منصوبے کو آگے لے کر چلنا چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں جو پچھلی حکومت آئی اس نے نواز شریف کے ایک ایک منصوبے کو انتہائی بے دردی سے ختم کیا چاہے وہ پی کے ایل آئی سینٹر لاہور ہو جو دنیا کا ماہ ناس جگر کا اور گردے کی پیوندکاری کا ہسپتال نواز شریف نے بیس ارب ارپے سے بنایا چاہے گزران والا یا پورے پنجاب میں جو ڈائلسز سینٹر تھے ان کو ان کو پرباد کیا بند کیا اور اسی طریقے سے یہ جو ہیپٹائٹس سینٹرز بنائے پورے پنجاب میں ان کو پچھلی حکومت نے بند کر دیا مگر یاد کریں میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں جب نواز شریف دو ہزار تیرہ میں آو پھر پنوان جی جی آج ہو پھر ڈانڈل آنے ہیں تو انہیں کچھ دی کر لینے ہیں فر بلکل میں تو زرد پنگ پائی تو ہی تو چٹی پنگ پائی ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ موقع دیا اور یہ بات سننے والی ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور گجرہ والے کے عظیم بزرگوں نوجوانوں قوم کی بیٹیوں اور بہنوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت اور سادہ الفاظ میں بتاؤں گا کہ کرپشن کا انڈیکس دو ہزار تیرہ میں یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بلک میں کرپشن اگر ہے تو اس کا کتنا گہرہ اثر ہے اس وقت وہ ایک سو اکتالیس ایک سو اکتالیس پوائنٹ پر تھی یہ دنیا کا ایک ایک بہت ایک اسٹیبلسٹ ادارہ ہے جس کا نام ہے ٹی آئی جس نے ابھی ٹی آئی ٹرانس پرنسی انٹرنیشنل جس نے پی ٹی آئی کا چہرہ اس کو بلکل پوری دنیا کے سامنے اس کو بتا دیا کہ نواز شریف کے دور میں جب اس نے اقتدار سنبھالا تو کرپشن کا جو انڈکس تھا وہ ایک سو اکتالیس پہ تھا نواز شریف کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پندرہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگے لگے کی نہیں لگے نواز شریف کے دور میں پورے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے منصوبے سڑکیں پل اور ڈیمز ہر جگہ بنے لیکن نواز شریف نے ترقی اور خوشحالی کے منصوبوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کو پر ایک کاری ضرب نواز شریف لگاتا رہا آپ گواہ ہیں کہ گزران والے والوں یہاں کے بچوں اور بچوں کو ہزاروں لیپ ٹاپس نواز شریف نے دیئے کرپشن کم کی گزران والا کے ہزاروں بچوں اور بچوں کو پیو سے تعلیمی وظائف ملے کرپشن نواز شریف نے پھر کم کی اور پورے پنجاب میں پکیاں سڑکاں ترسوکے پہنڈے یہ سڑکیں بنائیں اربوں اور پیسے نواز شریف نے کرپشن کی اوپر پھر کاری ضرب لگائی پھر نواز شریف نے اس گزران والا میں گزران والا میڈیکل کالج بنایا گزران میں یونورسٹی بنائی یہ آپ کا عزیز موڈ کے اوپر جو فلائیور بنا ہے پتہ ہے کہ دی پتہ نواز شریف نے بنایا یہ جو انٹرچینج ہے اربوں اور پیسے کے ساتھ یہ نواز شریف نے منایا اور پھر یہ جو فلائیور شہر میں ہے یہ نواز شریف نے منایا شیخ اپورا گزران والا کی سڑک اربوں اور پیسے کے ساتھ نواز شریف نے بنائی کرپشن بھی بہت پھر نیچے آئی ترقی کی ایک عظیم داستان نواز شریف نے چھوڑی اور کرپشن بھی نیچے آئی کتنی نیچے آئی جب دو ہزار تیرہ میں نواز شریف نے اقتدار سمحالا تو ایک سو اکتالیس میں تھا جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اس کی حکومت کا ایک سو اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ میں تو کرپشن کم ہو کے ایک سو اکتالیس نمبر سے ایک سو سترہ پہ آگئی اندازہ کریں کہ تیس پوائنٹس کرپشن کم ہوئی اور اس کے بعد ایک حکومت آئی جس نے کہا کہ سب یہ چور ہے یہ سب چور لٹے رہے ہیں اور وہی ایک فرشتہ ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے دور میں اس کے دور میں چار سالوں میں یہ تو نواز شریف کے ترقیاتی بنصوبے ہوئے ہیں جس کی میں فرشت پڑتا جاؤ تو رات پڑ جائے گی میرے بزرگوں بھائیوں اور میری بہنوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ان چار سالوں میں اس نے کہ ایک گارے دی اٹھوی رکھی کہ رکھی مجھے بتاؤ مگر ایک اینٹ نہیں رکھی مگر کرپشن اس کے دور میں چار سال میں وہ دوبارہ جو نواز شریف ایک سو سترہ پہ لے کے آئے تھا وہ دوبارہ ایک سو چالیس پہ چلی گئی یہ ہے وہ مواصنہ یہ کہتے ہیں کہ آئے جناب مناظرہ کریں میں کہتا ہوں مواصنہ کرو ہونے ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف میں مارے گیا کوئی ہور میں مارے میرے بزرگو آج میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ جو چور چور دن رات چور چور کی جس نے گردان بھئے بات سنو شاہ بچ بات سنو دن رات جو چور چور کا ورد کرتا تھا آج پھر دوبارہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی ہے پسو چوتھ اور اس نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں اس خادم کی جو حکومتی تیرہ پارٹیوں کی حکومت تمام تر مشکلات کے باوجود بھی سہلاعہ بائے پورے پاکستان میں سو ارب رفیہ میں نے ہر جگہ پہنچ کر تقسیم کیا ملک کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے آپ کی دعاوں سے ملک کو دیوالیہ سے بجایا اور پھر باقی جو بھی ترقیتی کام کیے تھے وہ پی ٹی آئی کے دور میں جو کرپچن دوبارہ ایک سو اکتالیس پہ جلی گئی تھی اس ایک سال میں وہ کم ہو کر سات پوائنٹس نیچے آئی ہے یہ ہے وہ نواز شریف یہ ہے نواز شریف قوم کا بیٹا یہ ہے وہ نواز شریف میمار یہ ہے وہ نواز شریف لیڈر گجرانوال گجرانوالا کے میرے شیروں نوجوانوں بزرگوں اور میری بہنوں میں آپ کو آخری ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں پھر آپ کے قائد نے آپ سے خطاب کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر اب یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے آپ قوم کا سب سے بڑا ساسا ہے آپ نے پاکستان کی تقدیر بدل نہیں ہے نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں دوبارہ لیپ ٹاپ دے گا آپ کے ہاتھ میں دوبارہ کلم دے گا آپ کے ہاتھ میں دوبارہ وہ تختی دے گا آپ کے ہاتھ میں وہ آئی ٹی کا نالج دے گا یونیورسیہ بنیں گی اور آپ کو انشاءاللہ عزت کا روزگار ملے گا مگر کس طرح کس طرح آٹھ تاریخ کو آپ نے ہیر پھر پہ نہیں شیر پر مہر لگانی ہے ہیر پھر پہ نہیں شیر پر مہر لگانی ہے اور ایک دوڑی بڑی مہربانی ہے اے تکیتے اے پاوے باد جا کے کھانا پہلے ووٹ پھانا وہ آپ کو میں لطیفہ سنانتا جلدی سے ایک جگہ الیکشن ہو رہا تھا گزرہ والا نہیں وہ اکارا تھا وہ آن کے پہل وان تھے انہ کے جناب پلوان جی ہن چل کے ووٹ پائی ہے انہ کے پہلے کوئی اپنا بریانی دکھو بریانی آگئی ادھباس کسی ہن چلی انہ کے جناب کو 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 آگئی آگئی گرمی سن انہ کے ہن سن لسی پہ آؤ انہ کیا کہ جناب چار واجئے نے ووٹ پان جانا ان کو چھڑو پر گئے انہیں اتنے سو جانا ہے میرے بزرگو گزرہ والا کی عظیم بزرگو جوان بہن آپ نواز شریف کے متوالے ہیں نواز شریف آپ پر جان نشاور کرتا ہے آٹھ تاریخ کو آپ نے شیر پر مہر لگانی ہے نواز شریف کو کامیاب کہانا اللہ کے فضل سے تو پھر گزرہ والا آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں پر عرفہ کریم آئی ٹی یونیورسٹی یہاں پر اس کا بھی اعلان کر دیتا مگر آپ ماشاءاللہ اتنے پہلوان ہیں میٹرو میں کس طرح آئیں گے میٹرو بیٹھ جائے گی بالکل ایس کر کے میرا خال ہے میٹرو جگہ اور انشوین دا کو انتظام کرنا پائے گا ٹھیک ہے میز دور ٹھیک ہے ٹی پھر ٹوڑا رب بیلی پاکستان نواز شریف خدا حافظ شیرانو جتا مانگے مورا شیر تلا مانگے بہت مہربانی میرے بھائیو دوستو بزرگو نوجوانو علمہ آگیا جس کا گجنوالا بہت سالوں سے انتظار کر رہا تھا علامہ صاحب کہہ گئے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ ہاتھ اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب وکار آفری کار کشا کار ساز پاکستان کی امیدوں کا مہور غریب گریبوں اور نوجوانوں کے خوابوں کا میور میرا عزاز ہے ان سے پہلے نعرہ لگا دیں شیئر استقبال کیجئے قائدہ مسلم لیگ نون محمد نواز شریعر موسیقی پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو اپنی ذات سے بالا ترجو وہی لیڈر اپنا ہے سہت تعلیم ملے گی سب کو یہی اس کا سپنا ہے ہم کرے گا ایسے ساری قوم کو جس پر ناز ہو شیئر پہ مور لگاؤ پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان پاکستان کو نواز دو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا کیا سما پاندھا ہے آپ نے کیا سما پاندھا ہے یہ سوشل میڈیا پر طوفان بتمیزی مچا کر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یوت ہمارے ساتھ ہے اوہ بھئی یہ ہے اصل یوت پاکستان کی یہ اصل یوت جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے کیوں میں غلط کہتا ہوں بولو گجرہ والا والو نوجوان ہاتھ کڑا کر بتاؤ اصل پاکستان کی یوت یہ ہے یا کوئی اور ہے کتنے ہو کتنے ہو جو تیس سال سے چھوٹی عمر کے ہاتھ کڑا کرو تیس سے کم والے تیس عمر میں تیس سے کم والے ہاتھ کڑا کرو وہ کہتے ہیں یوت ہمارے ساتھ ہیں وہ یوت نہیں یہ یوت جو اصل پاکستانی ہے بڑے چھوٹے کا احترام کرتے ہیں ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور غریبوں کا خیال کرتے ہیں چھوٹوں کو پیار کرتے ہیں بڑوں کا عدب کرتے ہیں یہ ہے اصل یوت پاکستان کی اور اس یوت کے ساتھ نواز شریف کا دل دھڑکتا ہے انشاءاللہ جب تک آپ کو بائیست روزگار نہیں ملتا نواز شریف چین سے کبھی نہیں بیٹھے گا بیٹھے ابھی شباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کرپشن کم کی اور یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کے دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں کرپشن سب سے کم تھی بائیس کرپشن سب سے کم نہیں تھی صرف صرف کرپشن سب سے کم نہیں تھی اور روٹی کی کیمت بھی سب سے کم تھی اور آٹے کی کیمت بھی سب سے کم تھی اور پھر چینی کی کیمت بھی سب سے کم تھی گی کی کیمت بھی سب سے کم تھی پٹرول کی کیمت بھی سب سے کم تھی اور بجلی کی قیمت بھی سب سے کم تھی تھی یا نہیں تھی بولو کیا نواز شریف سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے لوٹ شیڈنگ بھی ہم نے ختم کی اور پاکستان سے غربت بھی ختم ہو رہی تھی اور ڈالر کی قیمت بھی سب سے کم نواز شریف کے دور میں تھی اور سٹاک ایکسچینج چون ہزار پہ چلی گئی ترقی کی رفتار چھے فیصد ہو گئی آئی ایم ایف آئی ایم ایف نے کہا جب ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان اگر اسی رفتار سے ترقی کرتا رہا تو آئندہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن دیکھو شومی قسمت بس بس بلوانو بس ٹھہر جاؤ بس کرو مان گئے تھا نو مان گئے تھو پلوانو آج میں بھی پاک پائی یہ تو اور سنو مجھے پتا ہے کہ آپ ماشاء اللہ بہت یوش خروش ہے آپ میں لیکن دور یاد کرو جو نواز شریف وزیراعظم تھا تو پاکستان میں سی پیک آیا اور پاکستان کے اندر ساٹھ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی اور یہ دھرنے کر رہے تھے یہ اسلام آباد میں دھرنے کر رہے تھے ہم کام کر رہے تھے ہم بجلی کے کارخانے بنا رہے تھے ہم موٹر وے بنا رہے تھے یہ شباز شریف صاحب نے شباز شریف صاحب نے یہاں پہ بہترین ترقی کے کام کیے ہیں اوور ایڈ برش شباز شریف صاحب نے بنایا یہ سارے ترقیاتی کام شباز شریف صاحب نے یہاں پہ کیے نام و میرر لگا رہے ہیں کام سارے خود کیے ہیں اور کہہ رہے ہیں نواز شریف نے کروائے ہیں چلیں بہت شباز شریف صاحب آپ کی بڑی مہربانی شکریہ آپ کا شباز شریف صاحب یہ بجلی کے کارخانے بھی شباز شریف صاحب نے لگوائے تھے موٹر وے بھی شباز شریف صاحب بنوا رہے تھے اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں دعوے سے بھائی سنو گجران والا والے میرے بھائیوں سنو پلوانو تسی بھی سنو میری گل تو اگر وہ دور رہتا اور میری چھٹی نہ کرائی جاتی یہ جج جو خود صیفہ دے کے جا رہے ہیں آج جو آئندہ چیف جسس بننے والا جج تھا وہ صیفہ دے کے گھر چلا گیا وہ جج تھا جس نے مجھے سزا دلوائی سزا دلوائی بطور وزیراعظم میری چھٹی کروائی بھائی ٹھہر جو ٹھہر جو نہیں 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 کوئی نعرہ نہیں بھی ابھی ٹھہر جو میری بات سنو جلدی آپ لیٹ آئے ہو آپ اس سٹیڈیم میں لیٹ آئے ہو اور اب ہم نے مغرب سے پہلے پہلے ہیلیکاپٹر نے جانا ہے تو میں جلدی ختم کروں گا میرے بعد مریم نواز شریف نے بات کر دی تو اگر وہ دور رہتا بھائی اگر وہ دور رہتا میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ تعالی سے ڈر کے اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں اگر آج ہماری حکومت چلتی رہتی اس وقت کوئی خلل نہ پڑتا یہاں مجمع میں کوئی ایک بھی آدمی بے روزگار نہ ہوتا آج ہر ایک کے پاس ایک باعزت روزگار ہوتا لوگ کشحال ہوتے ایک دوسرے سے ادھار نہ مانگتے ہوتے اپنا گزارہ بڑی آسانی کے ساتھ کر رہے ہوتے بچے سکول جا رہے ہوتے نواز شریف کے دور میں چھوٹی جو گاڑیاں تھی پانچ سے دس لاکھ روپے میں آتی تھی پانچ سے دس لاکھ روپے میں آتی تھی یا نہیں آتی تھی اور موٹر سائیکل ستر ہزار روپے کا ملتا تھا ستر ہزار روپے کا کون سا والا ہونڈا سیونٹی ہونڈا سیونٹی ہونڈا سیونٹی ستر ہزار روپے میں تریٹ کہتے تریسٹ ہزار روپے میں اور بھائی ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا پروٹ پٹرول تریسٹ سٹر پر لٹر تھا اور کسانوں اگر کسان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹریکٹر آٹھ لاکھ روپے کا تھا آج اٹھتیس لاکھ روپے کا ہے اور یوریا اور ڈی اے پی بہت سستی تھی بھانے میں میرے بھال آج تو بجلی کا بل نہیں دیا جاتا بولو بجلی کا بل دے سکتے ہو آج کتنا ظلم کیا ہے پاکستان پر ہم نے کتنا ظلم کیا ہے نواز شریف کا دور سستہ ترین دور تھا دس دس روپے کلو سبزیاں ملتی تھی دس دس روپے کلو چار روپے کی روٹی آج کتنے کی روٹی ہے بولو بیس پچیس روپے کی روٹی اور نان ہے بتاؤ کتنا ظلم ڈائے انہیں غریب عمام کے اوپر نواز شریف کے دور میں ایک سو چار روپے ڈالر تھا آج کتنے کا بولو دو سو نوی روپے کا ڈالر ہے یہ ظلم ڈائے نہیں ڈائے بولو مائیوسی کا خاتمہ خوشحالی کا آغاز ہو شیر پہ مور لگاؤ پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو لیکن نوجوانوں گھبراؤں مت گھبراؤں مت ہم بس بس ٹھیک ہے پہل بس 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 آخری بات کر رہا ہوں میں آخری بات درہا ٹہر جاؤ دیکھو گھبرانہ نہیں ہے شہباز شریف بھی یہاں بیٹھا ہے میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں ہماری پارٹی کے لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ میرے پیچھے بھی میرے پارٹی کے لوگ کھڑے ہیں یہ بھی ہے پورم دستگیر بھی ہے ورک صاحب بھی ہیں اور ہمارے ہمارے لوگ یہاں موجود ہیں ہم سب ہم سب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ پاکستان اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑا نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ کو بائزت روزگار نہیں مل جاتا جب تک کہ آپ کے گھروں میں روشنی کے چراغ نہیں ڈلتے نواز شریف چین سے بیٹھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ ہم پاکستان کی روشنیاں واپس لائیں گے بجلی سستی کریں گے ہم انشاءاللہ یہ موٹر ویز بنائیں گے یہ جیٹی روڈ کو بھی موٹر ویز بنائیں گے انشاءاللہ ہم غربت قتم ہوگی انشاءاللہ پاکستان سے اور بیروزگاری کا خاتمہ کریں گے سکول بنیں گے ہسپتال بنیں گے ابھی شہباز صاحب نے آپ کو جو کہا ہے انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر بہت جلتی ملیں گے مریم آؤ بھئی تقریر کرو آپ کے ذرا جلتی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم گجرہ والا والو آپ کا فیوریٹ نعرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں بھرپور جواب دینا نواز شریف صاحب کو میاں تیرا چانے والا کیوں بھئی گجرہ والا والو ایک بار پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ فروری کو بیس کی بیس سیٹیں جیتنے جا رہے ہو وا جی وا گجرہ والا وہ میری بہنیں ان کو بھی سلام نوجوانوں کو بزرگوں کو سلام اور خورم بھائی ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ چوتھی وری فیر انشاءاللہ نواز شریف صاحب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب آپ کو ملک سے جانا پڑا اور آپ چار سال ملک میں موجود نہیں تھے تو گجرہ والا نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا گجرہ والا نے مریم نواز شریف کا مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا مشکل وقت میں میرے ساتھ میرے بھائی میرے بازو بن کر کھڑے رہے مجھے مایوس نہیں کیا اور جو تقریر جس نے نواز شریف صاحب کی وہ تقریر وہ جلسہ جس نے بازی پلٹ کے رکھ دی تھی وہ بھی گجرہ والا میں ہوا تھا تو گجرہ والا والوں میں آج لمبی بات اس لیے کرنے سکتی کہ ہیلیکاپٹر نے انہائے تو میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ گجرہ والا کے کریڈٹ پہ ایک اور بات ہے جو وائرل بیماری پاکستان میں آگئی تھی اس کو سب سے پہلے گجرہ والا نے مار بھگایا تھا وہ لانگ مارچ یاد ہے نا جب وہ گجرہ والا سے گزرے تو ان کو نیمی لے میں ہو کے بھاگ کے نکلنا پڑا یہاں سے در گئے تھے آپ سے اور اب وہ اللہ کے فضل سے وہ وائرل بیماری جو وائرل انفیکشن تھی پچھلے پانچ سات سال رہی لیکن آپ کا بہت نقصان کر کے چلے گئی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اب اور کسی نے آپ سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ایک کروڑ نوکریہ دوں گا نہیں دی لیکن میں آج گجرہ والا کے اس میدان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کروڑ نوکریہ دے گا تو دے گا انشاءاللہ کسی نے کہا پچاس لاکھ گھر دوں گا ایک گھر بھی نہیں دیا لیکن نواز شریف نے اگر آپ سے وعدہ کیا کہ آپ کو پچاس لاکھ گھر دے گا تو دے گا انشاءاللہ اگر نواز شریف نے آپ سے وعدہ کیا کہ گجرہ والا کا کوئی نوجوان بے روزگار نہیں لے گا تو نہیں لے گا انشاءاللہ آؤ گجرہ والا والو آج انتقام کی سیاست کو دفن کریں اور ایک بار پھر سے خدمت کی سیاست کا آغاز کریں نو فروری کو جو سورج تلو ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گجرہ والا کی ترقی اور پاکستان کی ترقی کی نوید لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامیو ناصر ہو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت دعائیں یہ میں دیکھ رہی ہوں سینے پر گولی کھائیں گے مریم کا ساتھ نبھائیں گے تو میں گوائی دیتی ہوں کہ آپ نے میرا ساتھ نبھائیا اور اب ہمارا اب ہمارا فرض ہے کہ آپ کا ساتھ دے آپ کی خدمت کریں آپ کی تقدیر بدلیں اور بدلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامیو ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی اپنی ذات سے بالا تر جو وہی لیڈر اپنا ہے سہت تعلیم ملے گی سب کو یہی اس کا سپنا ہے ہم کرے گا ایسے ساری قوم کو جس پر ناز ہو شیر پہ مور لگاؤ پاکستان کو نواز دو مربانی جناب میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہوں آج اس عظیم الشان جلسے کی کامیابی پر